نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے آئی ایم ایف اور جیو پولٹکس کولم نکار ہے علی مہین نوازش اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مصفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org بدقسمتی سے یہ پاکستان کا علمیہ ہے کہ جو چیز ملک کے لیے اچھی ہے وہ ضروری نہیں کہ ملکی سیاست کے لیے بھی اچھی ہو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مقامی سیاسی حقائق ہمیں وہ اقدام اٹھانے سے روکتے ہیں جو حقیقی طور پر پاکستان اور اس کے تابناک مستقبل کے لیے ضروری ہیں گزشتہ ہفتے آئندہ مالی سال کے لیے پیش کیے گئے بجٹ کے حوالے سے پیش کی باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ کیا یہ بجٹ انتخابی سال کا بجٹ اور عوام کو ریلیف دینے والا بجٹ ہوگا یا پھر آئی ایم ایف کے بتائے ہوئے اور ان معاشی اصولوں کے مطابق ہوگا جو معاشی استحکام اور پاکستان کے لیے ضروری ہیں اب بجٹ آنے کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بجٹ انتخابی سال کا ہی بجٹ ہے جس میں عوامی سیکٹر پر خرچ کیے جانے والے فنڈز میں اضافہ کیا گیا ہے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی 35 فیصد تک بڑھا دی گئی ہیں آئندہ مالی سال کے بجٹ کے بعد اب یہ اندیشہ ہے کہ شاید آئی ایم ایف کا پروگرام بہال نہیں ہو سکے گا فروری سے حکومت اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ تیہ پا جائے لیکن اب تک کچھ بھی فیصدہ کن صورتحال نہیں بن پائی ہے آئی ایم ایف پروگرام جون میں ختم ہو رہا ہے درمیان میں تھوڑی امید نظر آئی تھی کہ یہ پروگرام بہال ہو جائے گا لیکن اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر آزم صاحب نے بھی اپنے بیانات میں پلان بی کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے کبھی ہم معاشی خودکشی کی بات کرتے ہیں اور کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے جمعے کے روز جب شہزیب خانزادہ کے پروگرام میں اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا گیا کہ آئی ایم ایف سے بات کیوں نہیں بن رہی تو انہوں نے جیو پولٹکس کا ذکر کیا جس کا ڈھکے چھپے الفاظ میں مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے اور شاید افغانستان میں جو امریکہ کے ساتھ ہوا اس کا بدلہ پاکستان سے لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد انہیں اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا اور کیوں ہم اسحاق ڈار صاحب کی آنے اور ان کے روپے کی قدر بڑھانے سے اس پروگرام سے دوبارہ باہر ہو گئے اسحاق ڈار نے دوبارہ وزارت خزانہ سنبھالتے ہی آئی ایم ایف پروگرام کو دوبارہ مذاکرات کرنے اور ڈالر کو دوبارہ دو سو روپے تک لانے کے وعدے کیے مگر دوسری طرف درامدات پر پابندیوں سے انڈسٹری اور برامتی شعبے کو سخت مشکلات میں ڈال کر معیشت کا گلہ گھونٹ دیا تو کیا یہ جیو پولٹکس تھی یا اسحاق ڈار کی ایک خطرناک موشی مہم جوئی جس کی پاکستان کو بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے اب پوری دنیا میں مہنگائی قابو میں آنے لگی ہے لیکن آئی ایم ایف پروگرام سے باہر ہونے کے بعد پاکستان میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے ایسی ہی خطرناک موشی مہم جوئی تحریک انصاف کی حکومت میں بھی ہوتی رہی پہلے اسد عمر اور پھر شوقت ترین نے ایسی خطرناک موشی مہمات کی یہ خطرناک موشی مہم جوئیاں تب بھی پاکستان کو مہنگی پڑی تھی اگر جیو پولٹکس ہی پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام بہال نہ ہونے کی واحد وجہ ہے تو یہی جیو پولٹکس مفتہ اسماعیل کے دور میں بھی تھی اور اگر جیو پولٹکس ہی ہمارے موشی مسائل کی وجہ ہے تو پھر ملکی اور غیر ملکی موشی ماہرین پاکستان کے لیے انہی سب اقنامات کو ضروری کیوں سمجھ رہے ہیں جو ایم ایف کہہ رہا ہے اگر جیو پولٹکس کی آر میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا مقصد ہے تو پھر تو حکومت اور اسحاق دار صاحب کو اسے اسی طرف چلنے دینا چاہیے جہاں یہ جا رہی ہے یہی تو تباہی کا راستہ ہے اسحاق دار بار بار کہتے ہیں کہ پہلے ایم ایف کا رویہ اتنا سخت نہیں تھا یہ بات صحیح ہے کہ پہلے ایم ایف کا رویہ پاکستان کے ساتھ بہتر تھا اور اس کی وجہ افغانستان میں پاکستان کی ضرورت بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا کے معاشی حقائق بھی ذرا مختلف تھے لیکن اب یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں اور پاکستان کا ٹرائک ریکارڈ اور ساکھ بھی خراب ہو چکی ہے ایم ایف کی تین شرائط تھیں جن کی بنا پر یہ پروگرام رکا ہوا تھا ایک ایم ایف چھے عرب ڈالرز کی بیرونی فائننسنگ کا کہہ رہا تھا جس میں تین عرب کی سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض تحریری یقین دہانی کروا چکے ہیں اور آخر میں صرف ایک اشارہ پانچ عرب ڈالرز کا ریوائزڈ کیاپ رہ گیا تھا لیکن اسحاق دار صاحب جہاں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا وہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صرف ایک اشارہ پانچ عرب ڈالرز پاکستان سے منظم نہیں ہوا تو اگلے سال جو پچیس عرب ڈالرز سے زائد کی ادائیگیاں کرنی ہیں وہ کہاں سے ہوں گی دوسرا مسئلہ ایکسچینج ریٹ کا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ڈار صاحب اور ہماری الیٹ سمجھتی ہے کہ ڈالر کے اوپر جانے سے ساری تباہی ہوتی ہے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں جب ڈالر مستحکم تھا اور ہم اپنے ذرہ مبادلہ کے زخائر خرش کر رہے تھے تو ہم درامدات کو سبسیڈائز کر رہے تھے اور اپنی برامدات کو نقصان پہنچا رہے تھے اور تیسرا بجٹ کو دیکھا جا رہا تھا کہ الیکشن کے سال میں کوئی مسئلہ نہ ہو اب یہی کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف جانے اور اگلی حکومت جانے پاکستان کا آئی ایم ایف کے بغیر ڈیفولٹ سے بچنا مشکل ہے اور انڈرسٹری کا ستیہ ناس کر کے ڈیفولٹ کو ڈالے سے بھی کوئی فائدہ نہیں سیاست ایک دفعہ پھر مریشت اور ملک پر بھاری پڑ گئی ہے پہلے نون لیگ کی اندرونی سیاست اور اب ملکی سیاست اور ناقص پالیسیوں نے ملک کو خطرے میں ڈال دیا ہے صرف آئی ایم ایف کو دشمن بنانے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے ہمارے مسائل کا حل صحیح فیصلوں اور معاشی اقل مندی سے ہوگا اور یہ دونوں اس وقت نظر نہیں آ رہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے